بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لاہورن کے نیوز بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں عمید جانی اور میں ہوں فرزانہ صدیق ہر لنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پرانی دشنوی پر مرید کے میں خون کی ہولی کھلی گئی بڑھ گروپ کی کساب گروپ کے گھروں پر اندھا دھن فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کی زد میں آ کر چھے افراد جان کی باز ہی ہار گئے جان بھاک ہونے والوں میں روف، ریاست، میراجدین، آمیر اور وقاس شامل ہیں کساب گروپ اور بڑھ گروپ میں دس روز قبل صلح ہوئی تھی جبکہ دونوں گروپ کے چالیس افراد اب تک قتل ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ بڑھ گروپ اور کساب گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں کساب گروپ کے پانچ افراد جان بھاک ہو گئے جبکہ ماضی میں بھی ان دو گروپ کے درمیان لڑائی کے بائیس چالیس سے زائد افراد لقمائے اجل بن چکے ہیں محسن شاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے محسن شاد بتائیے گا یہ واقعہ کب پیش آیا ہے اندوہناک واقعہ ہے یہ یہ مرید کے میں پرانی دسم نہیں چلی آ رہی ہے آج بڑھ گروپ کے افراد نے کساب گروپ پر اس وقت اندر دوند فائرنگ کی جب ریاست کساب گروپ کے افراد جو ہیں وہ اپنے دیرہ پر بیٹھے ہوئے تھے فیرے کی ضد میں آ کر چھے افراد جو ہیں وہ موقع بر جان برک ہوئے ہیں جن کو زہمی حالت جن کو ٹی ایج کی افراد جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دونوں گروپوں کے اب تک چاری سے زائد افراد اس دشمنی کی بینڈ چاہ چکے ہیں میں یہ بھی بتاتا دوں کہ دس روز قبل دونوں گروپوں میں صلاح بھی ہوئی تھی اس کے باوجود آج موٹر سیکل سوار بٹ گروپ کے افراد نے ایک کساب گروپ کے افراد کو فیرنگ کر کے قتل کیا ہے اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں چھے افراد کی ہلاکت پر پورے ہلاکے میں خوف کی فضاء جو ہے وہ قیم ہے ہلاک ہونے والوں میں رعوف ریاست مراجدین آمر وقاس اور رمضان شامل ہیں دوسری طرح پلیس موقع پر پہنچ کر کاروائی میں مصروف ہے جی موسم یہ بتائے گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دس روز قبل ہی دونوں گروپ میں صلاح ہوئی تھی پھر لڑائی کی دوبارہ سے کیا وجہ سامنے آ رہی ہے جی ان کی جو پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اس سے پہلے کساب گروپ کے جو افراد ہیں انہوں نے بٹ گروپ کے افراد کو قتل کیا تھا یہ بہت پرانی دشمنی ہے جو اب تک چالی سے زائدہ افراد کی جو جانے جو ہے اس میں زائے ہو چکی ہیں مگر یہ دشمنی ختم ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی موسین شاہد بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ چالی سے زائدہ افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں اس لڑائی کے دوران تو ابھی تک کیا حکم کی دانب سے پولیس کی دانب سے کچھ گریفتاریاں بھی ہوئی ہوں گی اور کسی کو سزا بھی ہوئی ہوگی اس حوالے سے بتائیے گا پلیس کی جانب سے تو کوئی کاروئی جو ہے وہ موسر کاروئی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جاتی جو ملزم ہے وہ قتل کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں وہ پلیس کی حراسط میں نہیں آتے جس کی وجہ سے جو فرار افراد ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گروپوں کو فیرے کا نشانہ بلاتے ہیں جس کی رد میں آ کر جو ہے وہ افراد جانبک ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسین شاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ